اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دور حاصر میں تاب نحات اہل حدیث غیر مقلد وحابی فرقہ سے تعلق رکھنے والے قولوی اور عوام سلاسیلے طریقت قدشتی سہروردی نقشبندی قادری اور ان سلاسیلے طریقت سے تعلق رکھنے والے صوفیہ اکرام کے خلاف بڑی پکواسات کرتے ہیں اور وحابیوں کو تو میں نے یہاں تک بولتے ہوئے سنا ہے کہ انہیں صوفیوں نے اسلام کا بیرا غلط کر دیا استغفر محراج ربانی کہتا ہے کہ اسلام میں یہ صوفی وفی کا کوئی تصمیر نہیں اور وحابی ہمارے سنی لوگوں پر تعانی مارتا ہے کہ ان لوگوں نے فرقہ بنا لیا ہے آپس میں پٹ گئے ہو کوئی جشتی ہے کوئی قادری ہے کوئی نقشبندی ہے ہم ان وحابیوں کو کون بتائے کہ یہ فرقہ نہیں ہے آئیے بات ضرور ہے کہ وحابیوں کے درمیان لائر مقلدوں کے درمیان نام نہات اہلِ حدیثوں میں آپس میں کئی فرقے ہو گئے کمی موقع ملے گا انشاءاللہ اور رحمنان آپ کو ہم ضرور بتائیں گے تو آئیے ذرا ہم ان کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں وحابیوں کے گھر کو دیکھتے ہیں کہ وحابیوں کے گھروں میں صوفیہ کا تصور ہے یا نہیں سلاسیلِ طریقت کا تصور ہے یا نہیں اور میں غیر مقلدوں سے بھی کہنا جاؤں گا کہ میری گفتگو کو بڑے جھیان سے غور سے سنیں اور کچھ سمجھیں کہ تم لوگ کیا کہتے ہو اور تمہارے گھروں میں کیا ہے تو کتاب کا نام نوٹ کیجئے کتاب کا نام ہے محمد نواب ستیخ حسن خان بوبالی اس کتاب کو نواب ستیخ حسن خان بوبالی غیر مقلد نے اپنے ہاتھوں سے لکھا کتاب چھپی ہے غیر مقلدوں کے مکتبہ سے چھپنے والا غیر مقلد اس کتاب کو آسان کرنے والا یعنی تسحیل کرنے والا غیر مقلد مولوی محمد خالد صحیف ہے اس کتاب کے اندر غیر مقلدوں کے پڑے پڑے آج کے دور کے مولویوں کی دستیخات موجود ہیں اچھا ایک بات اور بتاتا چلو کہ نواب ستیخ حسن خان بوبالی کا مقام ان غیر مقلدوں کے نزدیک پڑا ہوچا ہے اسی کتاب کے اندر میں مولوی نواب ستیخ حسن خان بوبالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے ماننے والے اور چاہنے والے مجھے مجتد اور مجتہد کہتے ہیں جب کہ میں او نہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غیر مقلدوں کے نزدیک مولوی نواب ستیخ حسن خان بوبالی کا مقام کیا ہے پارکیف کتاب کا صفحہ نمبر ہے دون سو سات اور دون سوات دون سو سات کے اندر میں مولوی نواب ستیخ حسن خان بھوپالی نے ایک عنوان قائم کیا ہے طریقہ نقشبندیہ لکھا ہے اگر جے میں صوفیہ کے تمام طرق کو موسیل اللہ سمجھتا دیکھو صوفیہ کا تصور وہاں بھیو غور سے سنو صوفیہ کے تمام طرق کو یعنی صوفیہ کے تمام سلاصیل کو کیا سمجھتا ہے موسیل اللہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ لے ہو آگے لکھتا ہے اور جملہ طرق کے مشایخ کو مانتا ہو ان لوگ تو صوفیہ اقرام پر بقواسات کرتے ہوئے سلاصیل طریقہ کو فرقہ شمار کرتے ہو اور تمہاری جماعت کا امام تمہاری جماعت کا مجدد مجتہد نواب صدیخ حسن خان گوبالی صوفیہ کے طریقے کو موسیل اللہ گئے دہتے ہیں اور سلاصیل طریقہ کے تمام مشایخ کو مانتے بھی ہیں اب تمہارا امام مانتا ہے تم نہیں مانتے تو تمہارا امام سچا یا تم سچے سائسلہ کر کے تم وہاوی بتاؤ کہ تم لوگوں میں کون سچا ہے تمہارا امام سچا یا تم سچے اچھا آگے لکھتا ہے نواب صدیخ حسن خان گوبالی غیر مقلد لیکن میرے آبو اجداد اساتذہ اور مشایخ کا طریقہ طریقہ نقشبندیہ ہے تم لوگ کہتے ہو نا سنیوں پر تعانی مارتے ہو کہ تمہارا طریقہ طریقہ محمدیہ نہیں ہے تمہارا طریقہ طریقہ قادریہ ہے طریقہ چشتیہ ہے اب لگاؤ خطوہ تمہارا مولوی خود یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہمارے مشایخ کا ہمارے اساتذہ کا ہمارے آبو اجداد کا یہاں تک کہ نواب ستیخ حسن خان بھوپالی کا طریقہ طریقہ نقشبندیہ ہے آگے لکھتا ہے گو اور درق کی بھی اجازت حاصل تھی یعنی اور بھی سلاسل طریقت کی اجازت قلوی نواب ستیخ حسن خان بھوپالی غیر مقلق جو حاصل تھی آگے لکھتا ہے شاہ علی اللہ محدیس دہلوی نے یہاں پہ کتاب کا نام لکھا تھا غیر مقلدوں نے کتاب کا نام اُڑا دیا کتاب کا نام یہاں سے اُڑا دیا ہے اب کچھ تو ہے جس کی فردہ داری ہے یہاں پر کتاب کا نام بعد کے غیر مقلدوں نے کار دیا ہے مٹا دیا ہے سمجھ رہے اور آج کل کے غیر مقلدوں کا طریقہ ہے کہ کتابوں کا نام نکال دینا عبارت کو حضب کر دینا عبارت میں ردو بدر کر دینا یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے سمجھ رہے میرے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں انشاءاللہ الرحمن اسی غیر مقلد کو ثبوت چاہیے تو مجھ سے رابطہ کرو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے مولویوں نے کتابوں میں کتنی تحریفیں کی ہیں بار کیف میں غیر مقلدوں سے گزارش کروں گا کہ صدیق حسن خان بھپالی نے یہاں پر کون سی کتاب کا نام لکھا تھا اس کتاب کا نام بتا دو آج آگے کی عبارت سمعت کریں نواب صدیق حسن خان بھپالی غیر مقلد غیر مقلد لکھتا ہے کہ محدیس دیلوی نے سب تراعق کے سب تراعق کے اشغال و اذکار لکھیں سمجھ میں آرے یہ بات شاہ ولی اللہ محدیس دیلوی تمام سلاسیل طریقت کو صرف مانتے ہی نہیں تھے بلکہ بقول مولوی نواب صدیق حسن خان بھپالی شاہ ولی اللہ محدیس دیلوی نے تمام سلاسیل طریقت کے اشغال و اذکار کو اپنی کتاب میں لکھا ہے اور تمام اشغال اور اذکار کی تعریف اب نواب صدیق حسن خان سے سنی لکھتا ہے اور سب نہایت مختصر مرغوب و محبوب ہے اب آگے کی عبارت گوھر سے سنیں لکھا ہے میرے والد ماجد مرحوم نقش بندی تھے کیا مطلب ہوا صدیق حسن خان بھپالی بھی نقش بندی صدیق حسن خان بھپالی کے والد بھی نقش بندی صدیق حسن خان بھپالی کے اسات نقش بندی صدیق حسن خان بھپالی کے مشایخ نقش بندی اب جو میں عبارت پہنے چلا ہوں وہ تو بری زبر دست تھے سنیے لکھتا ہے میرے شیخ سنگ حاضی محمد علی شوکانی نقش بندی تھے امام وہابی وہابیوں کا امام شوکانی نقش بندی تھا اب چاہیے ان وہابیوں کیوں صوفیہ اکرام پر بکواس کرنا بن کر دے سلاسین طریقت کو فرقہ شمار کرنا بن کر دے سمجھ میارے تمہارے گھر میں بھی صوفیہ کا تصور ہے تمہارے گھروں میں بھی سلاسین کا تصور ہے تمہارے گھروں میں بھی صوفیہ اکرام کے اشغال و اذکار کا تصور ہے اب یہ الگ بات ہے کہ تم اپنے اماموں کے مذہب سے فیر کر سر فیرے ہو جاؤ تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سنی مسلمانوں سنی وحابیوں کیا مکنو فریب تدلسی